آئیے آپ کو لے چلتے ہیں تاریخ کے ایک سفر پر اور آپ کو سیر کرواتے ہیں ایک تاریخی شہر کی جہاں کئی ثقافتیں مدفون ہیں اور یہاں سب سے قدیم تعلیمی ادارہ موجود ہے یہ شہر اور کئی نہیں بلکہ آپ کے ملک پاکستان میں موجود ہے ٹیکسلا پاکستان کے صوبے پنجاب میں واقع ہے پانچویں صدی قبل مسیح سے چھٹی صدی اسویں تک بدھمت کا ایک اہم مرکز تھا قدیم ٹیکسلا جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے اہم سنگب پر واقع تھا یہ شہر اسلامباد سے اٹھتیس کلومیٹر دور شمال مگرم میں واقع ہے اس کو مختلف اوقات میں تباہ حالی کا سامنا کرنا پڑا مشہور مائر اثار قدیمہ سار الیکزنڈر نے انیسویں صدی کے وسط میں ٹیکسلا کے کنڈرات کو دوبارہ دریافت کیا ویسے تو ٹیکسلا میں بہت سی قدیمی مقامات تھے لیکن ان میں سب سے اہم ایک جامعہ موجود اور دنیا کے قدیم ترین بدھ یونیورسٹیوں میں شمار کیا جاتا تھا جو کہ اس قدیم زمانے میں دنیا بھر کے پانچ سے چھ جماعت میں سے ایک تھی اس جامعہ میں ایک وقت دس ہزار طالبات تعلیم حاصل کرتے تھے یہاں پر فلسفہ، عدویات، ذرات اور گرامر، سرجیلی سمیت چونسٹھ مزامین کی تعلیم دی جاتی تھی اس یونیورسٹی میں دین سو لیکچر حال موجود تھے اس کے ساتھ ایک لائبریری بھی موجود تھی جسے رتنا ساگر کہا جاتا تھا مورس مرودہ کے مقام پر ستائیس کمروں پر مجتمل ایک کھانکہ بھی موجود ہے یہ کھانکہ طلبہ اور اسادزہ کے لیے ستائیس کمروں پر مجتمل تھی جس کے ادگر تالاب کے ساتھ سہن بنایا گیا تھا تالاب کی سیڑھیاں ہر طرف موجود تھی اس میں ایک باورچی کھانا اور پانی کے لیے ایک کنوا بھی تھا جو آج بھی کام کرتا ہے بارش کے پانی کو اس کی چھت سے لکڑی کے کناروں سے تالاب میں جمع کیا جاتا تھا سہن اور طلبہ کے کمروں میں بدا کے مجسمیں برعکس پائے جاتے ہیں اس کے ایک کونے میں اسیملی حال بھی موجود تھا یہ دو منزلہ امارت تھی تاہم دیواروں کی مضبوطی نے یہ خیال پیدا کیا کہ شاید کوئی تیسری منزل بھی موجود ہوگی کھانکہ کے ایک کمرے میں اسطوب موجود ہے اس اسطوب کو سات زمینوں اور سات آسمانوں کی شکل دی گئی اسطوب کے دربیان والے حصوں میں چھوٹے تاکشوں میں مہاتمہ بد کی مورتیاں موجود ہیں اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سات زمینوں اور سات آسمانوں کو مہاتمہ بدوں نے اپنے کندوں پر اٹھایا ہوا ہے ہندوستان کی شمال مغرب میں ہونے کی وجہ سے اس شہر کو شمال اور مغرب دونوں جانب سے وقتن فوقتن حملوں کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ فارسیوں یونانیوں اور کشنون نے بھی اپنی تباہ کن اثرات چھوڑے ہیں پانچویں صدی اسویں میں وائٹ ہنس کے حملے سے یہ جامعہ اور کھن کا مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور اسے دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا اس کی خدای سر جان ہیبیڈ نے انیس سو بیس میں کی آج بھی بدہ مذہب کے لوگ ہر ساتھ اس مقام پر آتے ہیں اور تہوار مناتے ہیں یہاں کے گائیڈز کے مطابق ٹیکسلا میزم میں یہاں سے دریافت ہونے والی قیمتی چیزیں موجود ہیں لیکن بہت سی قیمتی اور نایاب چیزیں انگریز قدائی کے وقت اپنے ساتھ دے گئے